تو گائیس فانلی آج میں ممبئی کے ایک ایسی کراماتی اللہ کے ولی کی بارگاہ پہ لے کر کہا ہوں جو کی ائرپورٹ کے جشٹ بازو میں ہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پلین بھی جو آتی ہے جھک کے سلامی دیکھے جاتی ہے اور یہاں کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ باوازان کی ایسی کرامت ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں سے دل سے دعا مانگتا ہے نا تو اس کی مند مراد پوری ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو دوبائی کا بیجا لگانا ہے یا سعودی عرب کا بیجا لگانا ہے تو یہاں جلدی سے جلدی بیجا لگ جاتا ہے اور یہاں ہر مند مراد یہاں پہ جلدی سے جلدی قبول ہی جاتی ہے یہ مدار صلیب کو بنانے کے ماتحت لوگوں نے ائرپورٹ کے رکاوٹ پیدا کیا تھا تو اس کے کئی پلین کو نقصان اٹھانا پڑا تھا مقرد ایک فقیر تھے پہنچے ہوئے فقیر تھے کئی پلینیں کریش کھا گئی پھر انہوں نے واپس آئے معافی مانگے دربار میں آ کر کے معافی نامہ دیا تبزا کر کے پلین آسانی سے گزرنے لگا ہے یہاں سے کہاں پر چلے مبارک یہاں پر اچھا گوست پاپا پاکا یہاں چار چار جنڈے جو لگے ہیں آپ نے اپنے آنکھوں سے کیا کرامت دیکھے یا کیا سنا تھوڑا ہمیں بتائیں اوڈیسس آئے ہو کیا بات ہے یہ سارا بھی یہ سارا بھی دیکھ رہا ہے اور کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا یہ ممبئی کے گلیاں آرہے واہ اچھا یہ تو وہ ایسا بھائی ممبئی کے گلیاں وہی بول کیا بولتے وہ دارہ بھی جیسے لگ رہی تو اس میں جو کہتے ہیں کہ کتے لاکھ لوگ رہتے ہیں آچھو دو لوگ کلومیٹر میں یہ دو منجل کے گھر بھی ہے ایک منجل کے بھی ہے اور ٹین سے بنا رکھے ہیں چلے اب درگا کے طرف چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ کراؤڑ ہے ماشاءاللہ روزے اپتاری کے لئے سامان لینے لے کر کے آئے لینے کے لئے آئے لوگ آگیاں یہ دیکھیں فلائٹ یہ ہمارے اوپر سے گزر گئی ہے تو گائز آج پینی بار جندگی میں میرے سر کے اوپر سے ٹرین گزر گئی تو آپ لوگ اس درگا شریف میں کیسے جا سکتے ہو تو کہاں سے آپ کو ٹیمپوری شاہ گاڑی ملے گی تو پوری جانکاری کرتے ہیں آپ کو بتاتے تو پورا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گئی جمعہ آپ کا دوست میشٹر خان یوٹیوبر تو فائنلی آپ کو پتا ہے میں ممبئی میں ہوں اور ممبئی میں ہم لوگوں نے دھوبائی کا پیکج تو بک کرا لیا ہے دھوبائی کی ٹکٹ وغیرہ لے لی ہے اب اس سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ ایک درگا ہے زری مری میں جلال شاہ بابا جلال شاہ بابا قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہیں ہم لوگ وہاں ہی پر جا رہے ہیں زیرت کریں گے اور وہاں ہی پر ہم لوگ روزہ بھی کھولیں گے یہ میرا بھائی ہے میرے ساتھ میں بھائٹ لے کر آیا ساتھ میں لے کر جائیں گے بھائی کو پورا نولیج ہے اور وہ ایک ایسی کراماتی درگا ہے کہ فلائٹ بھی ان کے پاس سے سلام ہی دیکھے جاتی ہے فلائٹ وہاں سے بلکن پاس سے گجرتی ہے اور کیا بولوں بہت کراماتی درگا چلتے ہیں درگا شریف کے طرف جا رہے ہیں سامنے دیکھو کرلا ٹیشن کے پاس میں ہی مزی تھی بڑی خوبصورت سی سبان اللہ درگا شریف میں وہاں پہ پوری جانکالی دیں گے آپ کو کہ باوزان کون تھے کہا چاہے تھے باوزان کی کیا کرامات ہے اور وہاں پہ آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو وہ پورا گائیڈ کروں گا یا چوٹو اگرہ مل جائے آپ کو توٹو اگرہ پکڑ کے جا سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھو اوٹو والے بھئیہ ہیں میں ان سے پوچھوں گا جانکالی لوں گا یہ دیکھو اوٹو والے بھئیہ یہ جریمری جو درگا ہے جانتے ہو نا آپ سید جلال سہبابا ایرپورٹ کے باجوں میں میرے کو وہاں ہی جانا ہے یا ریلوے اسٹریشن سے وہاں تک جانے گے کتا روپے لگے گا میٹر کے ساتھ ہی چلتا ہے کتا کلومیٹر دور ہوگا اندازن اچھا پچاس چالیس روپے لیں گے آپ بھائی پچاس روپے کم سو کم پچاس ساٹھ روپے لگنے والا ہے آپ کو بھائی نے بتایا چلیے یہ دیکھیں یہ چاچا ہیں ہمارے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی جان یہ جریمری کے درگا جائیں گے کتا روپے لیں گے نہیں بھائی 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 ڈائی کلومیٹر کتا لگتا بیس ہے بیس میٹ ڈائی ڈائی بھائی ایک بہت بہت بھائی بہت پہ بeing بھائی سے جانکاری لیے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ آؤ تو کتے میں جا سکتے ہو ریل ویسٹر سے جانا بھائی نا بھائی پچاس رفے میں رائد نا پچاس رفے اور ایک چیز آپ کو نولیج کے لیے بتا دو بھائی کہ مومبائی جو انا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے ایک پارٹ میں آپ کو بہت ساری بڑی بڑی بیلدنگ دکھے گی اور دوسری طرف آپ کو جگی جو پڑی بھی آپ کو ملے گی تو کچھ اس طرح سے مومبائی سہر بس آم مونبائی جو بھیج ریل ہوتی ہے اور سجاؤٹ کرتے ہیں وہاں رات کو تو یہاں تو خوب چہل پہل ہو جاتی ہوگی بھائی رات کو تو یہاں خوب چہل پہل ہوتی ہوگی رمضان میں کم اپنے خوب سجاؤٹ ہوئی ہے یار یہاں پر مومبائی میں رمضان بہت دونم دام ڈھو مناتے ہیں جنگ جنگی میٹھائی ہے یہ بیکری ہے نا یہ دیکھے یہاں کی پیما سے جنگ جنگ دیکری بھائی مومبائی میں جنگ دیکری میں بہت کراؤڑ ہوتا ہے رات کو ہم لوگ ساکھی ناکہ میں پوچھ چکے اور یہاں کے جو بیلڈنگ گھر دیکھو گے سب نیچے یہ بہت زیادہ اوپر نہیں ہے سب چھوٹے موٹے مدب ہے کیونکہ یہاں چاپلائٹ ہر پانچ منٹ میں تیجی سے گجرتی ہے ہاں نا بلکن پاس سے پلائٹ گجرتی ہاں اب کیا بات ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور بناتے 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 ہمارا سامنے سے گجر جا گیا ہے یہ ساکھی ناکہ اب ہم لوگ درگاہ کی طرف جاہی رہے موٹہ ہر ناکہ اب آپ پیچاند بس کس GBB توجہ سامنے اور یہ آگا ہے ہم lucky ہمارے بازوں میں ہے لگتا ہے ایک پلائٹ آلہی ہے ابھی دیکھنا گائز ہمارے اوپر سے ایک پلائٹ نکلے گی اگر آئے گی تو رکھیں کچھ خوبصد بس ہے یار ڈبل ٹیگر بس تو بہت شاری کھول دی نو لوگوں نے یہ پرانی بس ڈبل ٹیگر ایسے جل دی تھی پہلے یہاں پر اور یہ پورا ساتھی ناکہ اور یہاں ہی پر ہم لوگ درگا شریف پاسنا بھی جائیں گے اوپر پہاڑی میں دکھاتے ہیں تو دیکھیں بھائی یہاں بازوں میں رنوے ہے اور ہم لوگ رنوے کے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارا بھائی کھڑا ہوا ہے اور میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ دیکھیں فلائٹ یہ ہمارا اوپر سے گزر گئی ہے شاندار چلیے بہت بڑیا تو گائز آج پہلی بار جندگی میں میرے سر کے اوپر سے ٹرین گزر گئی سری پیلین گزر گئی ہے پہلی بار جندگی میں میرے سر کے اوپر سے پیلین گزر گئی بھائی میرے باز بھی اڑ گئے دیکھو ہے نا بھائی باز بھی اڑ گئے ہمارے ہمارے ہیں مجھے آگیا بھائی سب لوگ ہم لوگ درگا کی طرح جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ رمضان کے لئے کتنا زیادہ یہاں پہ افتاری وغیرہ آپ کو مجھے آگیا ابھی ہم لوگ پہلے افتاری لیں گے ہاں بھائی آفتاری لے لیتے اوپر روجہ کھولیں گے ہم درگا شریف میں جا کے اوپر جا کے آپ روجہ کھولیں گے یہاں پہ افتاری لے لیتے ہیں گاری لگاتے رہے بڑیا بھائی ویڈیو دیکھتے ہو میری بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی یہاں پہ پہ پورا افتاری کے سامان مل رہا ہے آپ پچاس کا تین بیس کا ہے کیا بات ہے یہاں پہ افتاری کے لئے کتنا زیادہ کراؤڑ ہو رکھا ہے آپ پر درگا شریف کے طرف جائے رہے ہیں لوگ جاں کیا بھی درگا شریف بھی گائیں آپ کو بھائی ہم لوگ جری مری میں آگئے ہم لوگوں نے گاڑی لگا دیے پارکن میں اور اب ہم لوگ درگا شریف کے طرف جا رہے ہیں رمضان کا روزے کا ٹائم کھولنے کا ٹائم آفتاری کا ٹائم ہو گیا کھولنے کا اب اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ اوپر ہی آفتاری کھولے کے رائٹ تھوڑا جلدی جانا پڑے گا ہم لوگوں کو نیلیٹ ہو گئے تو دکھا دے چلی اب درگا کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ دیکھے کتنا زیادہ کراؤڑ ہے ماشاءاللہ روزے اپتاری کے لئے سامان لینے کے لئے کر کے آئے لینے کے لئے آئے لوگوں کیا پر یہاں پر یہ پورا رمضان کا اسپیسل مارکر لگا ہوا ہے یہاں پہ چیکو بھی رہے ہیں بھائی کتو روپے کلو یہ ہے تیس روپے کلو یہ ہے تیس روپے کلو یہاں پر یہاں پہ پوچھتے ہی اسکار نہیں کیا پوچھو یہاں پہ یہ سمجھیں گا نہیں ہے جاتا ہے تھوڑا سمجھیں گا ہے کہنا ہے بھائی یہ دیکھیں رمضان میں یہاں پر کتنا سجایا ہوا یہاں پر اور یہ ہی تو درگا جانے کا حضرت سید جلال شاہ قادری رحمت اور بھگدادی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کا راستہ ہے دیکھیں ہمارے بھائی لوگ ہیں اور یہ درگا شریف جانے کا راستہ ہے جری مری میں چلی ہے دیکھیں یہ ناج ہٹلے ناج ہٹل کے بس سامنے ہی گلی کیا راستہ ہے یہ پورا درگا جانے کے لئے اب ہم لوگ جا رہے ہیں ما شاہ اللہ درگا شریف اور بھائی داتون کر رہے رائٹ یہ مومبائی کے گلیاں آرہے واہ آچھا یہ تو وہ اس سب بھائی مومبائی کے گلیاں ہوئی کیا بولتے ہو دھاراوی جیسے لگ رہی تو ہاں نا دھاراوی بھی پاس میں یہ کیا دھاراوی بھی پاس میں جو کہتے کی کتے لاکھ لوگ رہتے ہیں آج دو لوگ کلومیٹر میں دو کلومیٹر میں کتے دو لاکھ لوگ رہتے ہیں دو کلومیٹر میں میں نے سنا ہے جیسے دس لاکھ لوگ رہتے ہیں ساہت آنا داراوی میں بہت چھوٹا سلمہریہ بھائی اس کے بارے میں میں جان کریہ لگ سے دوں گا یہ دیکھیں یہاں پر سڑھی لگا رکھا ہے اور سڑھیوں سے اسے چڑکیں اوپر گھر میں جانے کا راستہ ہے یہاں کے یہ دو منجل کے گھر بھی یہ ایک منجل کے بھی اور تین سے بنا رکھے ہیں جاتا تین سے بنے ہوئے گھر ہے نا بھائی تین لگا رکھے ہاں کئی لوگوں نے اسپیشل طریقے سے بھی بنا رکھے ہیں ٹائلز وگرہ لگا دیا یہ وہاں گھر بنایا ہیں آرے ما شہ اللہ دیکھیں بھائی لوگوں نے اسپیشل طریقے یہاں پہ کتے لوگ رہتے ہوں گے اندازن بھائی ایک روم میں دس لوگ رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہاں پر کچھ اس طریقے کا محول ہوتا ہے یہ سدھیا ہے سدھیا چڑھ کے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑ سا آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ درگا شریف پہنچنے والے یہ دیکھیں یہ ممبئی اوپر فلٹ جہی لگتا ہے پھر سے کہیں کیا یہ دیکھیں یہ درگا شریف ہم لوگ پہنچ گئے کم آئی کم سے کم بھائی کتی سدھی ہوں گی اندازن کتی سدھی ہوں گی ہے پورا 20 سدھی تو ہوں گی اندازن شاید نا 30 20-30 سدھی ہوں گی 20-30 سدھی چھننے کے باد آپ درگا شریف میں پہنچنے والے یہ رہی درگا شریف سبحان اللہ دیکھیں ہم لوگ پہاڑ کے اوپر آگا ہے ماشاء اللہ درگا شریف میں یہ دیکھیں کتنے خوبصت پیاری درگا شریف ہے چلتے ہیں زراد بھی کرتی ہے زراد کرنے کے بعد میں جو یہ ویو آتا ہے بھائی سبحان اللہ یہ دیکھیں سامنے سبان اللہ چلتے ہیں ہے جب میں یہاں سے جا رہا تھا نا ہے یہاں سے میں جب دوبائی جا رہا تھا دوبائی سب میں یہاں سے دیکھا تھا جانتے ہوئے ذرگا کو ابھی جاؤں گا جب کل سبے تو ویڈیو کناتے ہو جاؤں گا تردہ چھرکتے ہیں یہ دیکھے بھائی کتنے پاس مجھے کے سامنے آئے ہیں ایک فلائٹ ابھی جانے کے لئے تیار کھڑی ہوئی ہے اور ایک فلائٹ کو اوڑنے کے لئے تیار ہو گئی ہے اوڑ رہی ہے تو بھائی ہم لوگ درگاہ شریف میں آ چکے ہیں یہاں کے خادم صاحب ہوں گے ان سے تھوڑی جانکاری لیں گے روجہ رمضان یہی کھولیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ پبلک آتی ہے درگاہ کی زیرت بھی کرتی ہے درگاہ کی زیرت کرنے کے بعد میں یہاں پر جو یہ ویو آتا ہے نا بھائی شاند ایک راستہ یہ بھی ہے کیا اچھا ایک راستہ وہاں سے اور ایک راستہ یہاں سے دیکھیں تو آج پائنڈے میں آپ لوگوں کھول میں جھری ملی میں ہجر سید جلال شہ بابا کھاڈری امسلو کی بارگاہ پر لے کر گیا وہاں سے آپ کو دیکھیں تو ملی میں جاں گا آپ کو دیکھیں تو یہاں جاں گا ہے کہ میرے سامنے سپائی جیٹ پر یہاں پر بلائٹ گیا اور یہاں سے یہاں پر بلائٹ گیا سب اندھے کے لئے کھڑی ہوئی ہیں سامنے کے لئے کر کے یہاں پر اٹھ جائیں گی جاتی جائیں گی کوئی سامن امڈا جائے گا کوئی جاپان جائے گا کوئی امڈیکا جائے گا کوئی دوبائی جائے گا اور میں بھی آج رات کو دو مجھے دوبائی نکل جاؤں گا تو وہاں بھی دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں بھر واقعی رہ دے سکتے ہیں کسیس طریقے سے یہاں پر کافی شاہ دار بھی ہو آیا یہ پورا ممبای کا انٹرنیشنل ائرپوڈ ہے یہاں پر چھوکی ہے اور یہ دیکھیں اپر درگاہ دیکھا دو یہاں پر اوپر درگا شریف سبان اللہ پبلک تو دیکھئے ہیں یہاں پر کافی پبلک دیکھنے کے لئے یہاں پر آتی کافی دور دور سے آتی بھائی سے بات کریں گے بھائی کہاں سے ہاپن کہاں سے یہ آت پاس سے ہے کہیں سے تو یہ دیکھنے اکسر آتے رہے تو یہ پہلی بار آئے ہو دیلی آتے ہو بھائی اچھا لگتا ہے صحیح ہے بھائی جرد بھی ہو جاتی درگا کی اور یہ سب دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے صحیح ہے بھائی بہت بہت شکریہ تو یہاں پر کافی لوگ آئے ہیں بھائی یہ آئے ہیں بھائی کہاں چاہے آپ آپ کہاں چاہے کہاں چاہے اوڈیسا اوڈیسا چاہے ہو کیا بات ہے یہ سارا بھی یہ سارا بھی دیکھ رہا ہے اور کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا یہاں پر پڑھائی کرتے ہو آپ آجا صحیح ہے یہاں پر پہلی بار آئے ہو اس جگہ میں یہاں پہلے بھی آ چکے ہو پہلی بار آئے ہو حضرت بھی ہو گئی اور یہ سب دیدار بھی ہو گیا صحیح ہے بھائی بہت بہت شکریہ نام کیا ہو گا آپ کا چھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ تو بھائی اوڈیسا چاہے آجاو چھو دیکھیں بھائی یہ پہلی بار میں اپنے آپوں سے دکھ رہو یہاں اتنا خوبصد منجر مدھا مزہ آرہا بھائی کچھ بھی شوہے ہاں شاںدہ لگ رہا ہے آج میں آپ کو ہوای چیارج ہوالے بابا کی درکا پہ لیکھ دکھا ہے اور یہاں پر چللہ جو رکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اندر چللہ اے کمہ لاحظہ چلیہ پر چلیہ آجا سنیئے یہاں پر چللہ مبارک ہے اجاں پر چللہ اجاں گوز بابا کا چللہ جو لگے ہیں مجوہ مجوہ ماشاءاللہ انشاءاللہ دعا ہو رہے گی تو آپ تو آپ یہاں کے لوکل بندے ہو اگر کوئی یہاں پر زہرت کرنے کے لئے آ رہا تو کہاں پر آ سکتا ہے اس کے لئے وہ آج آئے گا نا ادھر پوچ با جائے اچھا اچھا تو یہ آپ نے اپنے آنکھوں سے کیا کرامت دیکھئے یا کیا سنا تھوڑا ہمیں بتائیں مدر کوئی تو آپ کو نظر بھی سنتے ہوئے آئے ہو مدر کوئی لوگوں کے بھگڑے کام بن جاتے ہیں بنا ہوا بنا ہوا بنا ہوتا ہے ہاں بہت بہت شکریہ تو دیکھیں اس سورت دیکھیں بلکل لالکٹر آپ کو کتنا لالکٹر ایک دب نظر آتا سبار ہم پر دیکھیں اور یہ چاروں پر بلائک کری رہے تھے اور یہ ہمارے بائی کھے سو بڑیا بڑیا ہوا ہے بیار شاہے ہو کسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ چاچی بیچ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں سامان وگر آپ کو جو چھئیے لے سکتے ہو یہ دیکھیں درگا شریف میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اندر ابھی روزہ افتاری کرتے ہیں روزہ کھولیں گے انشاءاللہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیسا کہ ہم ہو لے چلیے اندر چلتے درگا شریف کے زیاد کراتے ہیں اور روزہ کھولیں گے یہ دیکھیں یہ وجو کھولنے کا ہے یہاں پر وجو بنانے کا یہاں پر دیکھیں وجو بناتے ہیں یہاں پر چاروں طرح آپ کو گھر ہی گھر دیکھیں اور یہ کی دیکھیں پھلائے کھولیں گے اگر درگا کے پاس سے سکتے ہیں اوپر سے سبحان اللہ ابھی روزہ ہم لوگ یہیں پہ کھولیں گے مسجد میں بیٹھ کر کے سب کے ساتھ نافتاری آئے کے کریں گے ہم لوگ ماشاءاللہ چلیے روزہ کھولنے کے ٹائم ہونے والا ہے ابھی بیٹھتے ہیں روزہ کھولتے ہیں ماشاءاللہ ہم بیٹھ کر کے روزہ کھول رہے ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ دوبائی میں بھی کیسا چاہتا ہوتا ہے پورا آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی دوبائی میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کل انشاءاللہ دوبائی کا بتاؤں گا آج آپ لوگوں کو مومبائی کا دکھا رہا ہمیں تیسا مہلے اور کیسے کیسے روزہ ہم دو یہاں پر کھول رہے ہیں کیا نام ہے تمہارا سلطان سلطان کافی کیوٹسا بچہ ہے تو آپ دیکھ سکتے روجہ کھولنے سے پہلے یہاں پر دعا کر رہے ہیں کچھ اس طریقے سے ماہ رمضان کی رونک ہوتی ہے ماشاءاللہ ہر ایک مجزیتوں میں ہر ایک شہر کی گلیوں میں ماشاءاللہ ہر ایک کھانکاو پہ ہر ایک درگاہ پہ سبانہ سلطان کافیم موسیقی موسیقی تو ماشاءاللہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی پوری مسجد بھری ہوئی تھی الحمدللہ کافی زیادہ تعداد میں یہاں پہ ایک ساتھ مسلمان بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں اور میرے پیچھے بھی بیگراؤنڈ میں بہت سارے مسلمان بھائی جو تھے اپنے سارے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے دعایاں مانگ رہے تھے ماشاءاللہ کافی خوبصد منجر ہوتا ہے یہ دیکھئے جہاں پر بھی آپ نماز جہاں پر بھی آپ نظر مارو گے نماز یوگا سلسلہ آپ کو ملے گا ماشاءاللہ شام ہو گئی ہے اور شام کے ٹائم میں الحمدللہ دیکھیں یہاں پہ نماز یوگا تھا تھا سبان اللہ کتنا خوبصد پیارہ مول ہوتا ہے سبان اللہ دیکھئے ماشاءاللہ اب یہاں پہ پوری جانکاری کریں گے خادم جب جب آپ کو جانکاری کر کے بتائیں گے دیکھے باؤزور کی بارگاہ پہ کتنی دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ماشاءاللہ خاص کر کے ذریع مری کے جتے بھی مولنے کے لوگیں کچھ اس طریقے سے آپ پہ روجہ تاری کرتے ہیں نواز پڑتے ہیں اور اس کے بعد میں دعا ہے محمد نام کر کے اپنے گھروں کی اور نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی یہاں کے خادم صاحب سے جانکاری کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں باؤزور کی بارگاہ پہ آیا ہوں جہاں پہ ہمیں جناب مل چکے اب انہی سے جانکاری کریں گے جی اسلام علیکم جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ باؤزور کون تھے کہاں چاہتے ہیں باؤزور کی کیا کرامت ہے یہ باؤزور سید علان شاہ قادر بغداد رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے تشریف لائے تھے دس ہزار پچاسی میں دس ہزار پتاتی ہزار میں یہاں آپ تشریف لائے اور اگارہ سب پچاسی ہزار میں آپ کا یہاں پہ وسال ہوا دوسری بات یہ ہے آپ کے باؤزور کی قرامت یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں سدھ کے دل سے باؤزور کر کے باؤزور کر کے دل کو رضو کر کے اگر دو سکت بھی ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے مشاء اللہ تبار و سالہ ساہے مدار کے ساہے مدار کو سیلے تو ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ان کی تمام مشکلات اور وہ بھی کام بکا ہوا تو ہے مشاء اللہ اس کا کامیاب ہو جاتا ہے جی میں چلتے میں بات کروں گا جنب آئیے تو اندر چلتے ہیں آپ کو زیرت بھی کراتے ہیں تھوڑا سا اندر سے جانکار ہی دیں گے میں دیکھتا ہوں جنب آئیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ خاصی تعداد میں زیارین آتے ہیں زیرت کرتے ہیں اپنی منت مرادیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ کہ یہاں پر خاص کر کے تو آپ دیکھ سکتوں میں درگا شریف میں آ چکا ہوں ماشاء اللہ کتنی خوبصد پیاری درگا شریف ہے ابھی ہم آپ لوگوں کو یہ زیرت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ میں حضرت موجود ہیں یہ نیچے تولی جانکاری اور کریں گے جی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ یہ پہاڑی پر درگا واقع ہے اور پلین بھی یہاں سے عدب سے گجر کے جاتا ہے تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤ ایسا کیوں یہ ہے یہ ساہے مزاری کی کرم ہے جی فید ہے کہ یہاں سے پلین جو ہے اترتی ہے جی اور ایک زمانہ سنو نائی سو پچاسی میں جی یہ مزار سجیب کو بنانے کے ماتحت لوگوں نے ائرپورٹ میں رکاوٹ پیدا کیا تھا جی تو اس کے کئی پلین کو نقصان اٹھانا پڑا تھا جی بعدہو پھر اس نے جو ہے ہمارے بابا جو ہم پہلے جو ہمارے چچا تھے بابا محمد اسلیم انہوں نے جللی جا کر وہاں سے رضو کر کے جو ہے یہاں سے پہلے کہ جو آپ کا پلین کا واقعہ جو بتا رہے تھے کہ یہاں سے پلین گجرتا ہے کیا ہو گیا تھا وہ کریش ہو گیا اس زمانے میں جس زمانے میں درگاہ پر رکابت لوگوں نے پیدا کیا تھا جی اس زمانے میں وہ اس وقت میں نہیں تھا لیکن بابا میرے محمد اسلیم وہ مطلب ایک فقیر تھے جی اور کامیاب فقیر تھے جی اور پہنچے ہوئے فقیر تھے تو انہوں نے کچھ ایسی مطلب بتا ہم سے بتایا کہ جب یہ درگاہ کا کام چود ہو ہوا تھا تو یہ ائرپورٹ میں رکاوٹ پیدا کیا تھا جی جی ان کو نقصان اٹھانا پڑا اللہ آپ نے سنا ہے سنا ان سے ان کے ملک کئی پلے نے کریش کھا گئی پھر انہوں نے واپس آئے مافی مانگے دربار میں آ کر کے مافی نامہ دیا تب جا کر کے پلے نے آسانی سے گزرنے لگ گیا ہے یہاں سے نقصان نہیں ہوا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہوگا میرا نام محمد اسلام نوری ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ یہاں کے گدی نشین یا خادم سبان اللہ تو ان کا سلسلہ سائے مدار سے بھی ملتا ہے قادری سلسلہ بہا ہے قادری سلسلہ ہیں ایسے غوث باپ رجل اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خاندان سے ہیں آچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ اور میں بھی اسی خاندان سے حضرت حضور مفتی آزمہ ہند رحمت اللہ علی بر علی شریف جو قادری راجوی نوری دورو تھے میں ان کا مرید ہوں سبان اللہ ان قادری سلسلہ قادری اور نوری میں بھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ کئی لوگ ہیں ان سے تھوڑی سے جانکاری لیں گے جیسے کہ آپ سے آپ کئی بار آتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ ہاں جی شکریہ میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں دربار پہ آئے زیرت کری آپ نے اور فاتحہ بھی کروئی تو یہاں پر کتنے سمجھ آپ آ رہے ہو اور کیا آپ کی منت مرات کچھ تھوڑا سیاں سے پوری ہوئی تو ہمیں بتائیں میں یہاں پہ بارہ ساتھ سے آ رہا ہوں جی اور میری منت مرات ہے میرے گھر والے اچھے سے رہیں اور حلاد میں سکھا ہیں اور بتیزی اور چاہتے ہیں اور سب بڑیاں سے رہیں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب بڑیاں رہیں کوئی پروبلم نہ ہو اچھا رہے اس لئے آپ اکثر آتے رہے تو کوئی دکھت نہیں اکثر آپ آتے رہے تو دعا وغیرہ مانگتے ہو اور ان کے ست کے وسیلے سے آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے کیا نام ہوگا آپ کا اجلان احمد آپ بتاؤ آپ کتنے سمجھ سے یہاں پر آ رہے ہو پیدائیسی ہیں گی پیدائیسی ہیں گی کتنے سمجھ سے یہاں پر آتے رہتے ہیں کتنے لوگوں کا کام بنتے ہوئے یہاں پر دیکھا کیا کرنا پڑتا تھوڑا آپ ہمیں بتائیں کتنے لوگ آتے ہوں گے منت مرادیں مانگتے ہوں گے اپنی دعائیں مانگتے ہیں کئی لوگ جیسے بکھار ہو گیا کسی کو دیکھو آپ نے نہیں ویسے تو بابا کے کرم سے ہم لوگ یہاں پر بچپن سے رہے رہے ہیں بڑھٹے رہے ہیں کبھی کچھ کسی کا ملتے ہیں اللہ بالہ آتی ہے جیسے کچھ نہ کچھ ہوتے tej رہے ہیں یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا ہے ہمارے بابا کے کرم جیسے کہ یہاں پر ہم لوگ ہلوں terminar ہی وی کچھ یسے بنیش بنیان رہے ہیں میں ہ عائل اس Spelegt ملکہ یہاں پہ ہندو مسلمان سب جادی دھرم کے لوگ آتے ہیں زرد کر کے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں دربار میں آیا ہوں زرد میں ماشاءاللہ کتنی خوبصد پیاری زرد ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی خوبصد پیاری درکہ شریف ہے آپ یہاں زرد کریں بھائی ترہ ترہ بھار دو دیلو چاہاں ایک اور چیز جان کر یہ ہم دینا جائیں آپ یہاں پہ زہر ہی نہ آتے زہرت کرنے بڑی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ اپنے آنکھوں سے آپ نے کیا مند مراد پوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا سنا ہے آپ نے بتاؤ تھوڑا سامنے یہاں پہ سب سے پہلے کہ آپ یہ سمجھ لیے کہ جو بھی آئے یہاں تک کہ جو لوگ سعودیہ جانا چاہتے تھے یا باہر ملک کسی بھی ملک میں جانا چاہتے تھے ان کا کام نہیں ہو پا رہا تھا جی ان کو جو میرے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ حضرت ایچی اچھی بات ہے میں پریشان ہوں میرا ویجا جو ہے نہیں لگ رہا ہے میں وہاں جد ہو جا رہا ہے مشکلات کا سامنا ہے میں نے یہ کہا کہ جاؤ ساہمدار کی بارگاہ میں جو لوگوں نے ایسا کیا ساہمدار کی بارگاہ میں آ کر دی ان کے بارگاہ میں ارضی پیش کی وہ چند دنوں کے بعد جو ہے جو ہے اس کا فلیت یہاں سے ہوتی ہے کتنے جمرات یہاں پہ کرنا پڑتا اور کیا کرنا پڑتا کتنے جمرات جرت کرنی پڑتی ہے کچھ کرنا پڑتا تھوڑا بتا ہے وہاں سے کہ جو لوگ اپنا منت مانتے ہیں ان کی منت کے مطابق ہے چاہے سات جمرات ہو چاہے پانچ جمرات ہو چاہے دو جمرات ہو یہاں پہ ایسا مجھے کوئی آگے والے کا تصوربہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسے تو آتے ہیں ہر جمرات وہ کافی لوگ آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں عورتیں اندر داخل ہونا منا ہے عورتیں باہر میں رہتی ہیں جمرات کے لیے اندر داخل ہو چاہے پاکیا ہوتا ہے سرات اسلام ہوتا ہے پل شریف ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے جو نیاز وغیرہ جن کا جن کا ہوتا ہے اپنے لوگ نیاز ٹھیک ہے ان کا جو عرص ہوتا ہے ان کا عرص کب ہوتا ہے یہ ان کا عرص ماہ شابان الارغم کے مہینے میں چووویس پچیس اور پچیس تک ہوتا ہے وہ ایسے بہتا ہوتا ہے کتے دن کا ہوتا یہ یہ تین دن یا چار دن کا ہوتا ہے تو بڑے دوم دام سے عورت منائے جاتا ہے شریعت کے مطابق یہاں تو عورت ہوتا ہے یہاں کسی طرح کا خورفات کسی طرح کی مطلب جو ہے اور بھی خورفاتیں یا میلہ ٹھیلہ وغیرہ یہاں نہیں لگائی جاتا مطلب یہ کی شانتی سے اور اسلامی طریقے سے یہاں پر عورت منائے جاتا ہے اور لنگر بھی یہاں ہوتا ہے جی سعر بھی ہوتا ہے پہلے پھلے پھر آوٹ ہوتی ہے اس کے بعد ساہ حضر سعر بھی حسن ہوتا ہے جس نے دن جو ہے مدرم شاہتا سنگل ہوتا ہے حمل شخص ہوتا ہے چادر پوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد 34 سعر بھی دن جو ہے سعر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دو دو دن لنگر ہوتا ہے جی کبھی 25 کو بھی لنگر ہو گیا کبھی 56 شاوان کو بھی لنگر کو سارے موڑھے کی لوگ سرکت کرتے ہیں لنگر میں دونے باہت بہت شکریہ ہمارے ہمارے کو ملے ماشاء اللہ یہ سارے ممائی کے لوگ ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں بہت شکریہ خاص کر کے بچھے یہ کہ اچھا محبت کرتے ہیں بہت شکریہ ممائی والو نے اچھا محبت اچھا پیار دیا تو ماشاء اللہ ہم لوگوں نے یہاں پہ روجہ کھول لیا ہے نواج پل لیا ہے اور اب ہم لوگ کا ہاں جا ریکھر گھر جائیں گے رات کے دو بجے کی بلائٹ اپنے رات کو دو بجے چار بجے ہی آنا ہے نا واپس ہاں واپس ہی آنا ہے تو رات کے چار بجے کی فیلائٹ ہے میری دوبائی کے لئے تو انشاءاللہ یہ گو یہ مومبائی میں مینی بس چلتی ہے ہاں پر چھوٹی مینی بس بولتے اس کو ایسی ہے نون ایسی بھائی ہے پہلے ایسی دے بھی نون ایسی ہوگی ہے اچھا پہلے ایسی تھی ہے ابھی نون ایسی کرتی مینی بس چلا رہے ہیں چھوٹی مینی بس مومبائی یہ کونسا ایڈیا بھائی یہ ہے جوگشواری تو بھائی ہم لوگ مومبائی میں ہے اور مومبائی میں سب سے دکھ فیمس ہے یہاں کا پراتھا اور یہ سیکھ پراتھا سیکھ ہے یہاں پر آپ آؤ تو کھا کے ضرور جاؤ ابھی ہم لوگ یہاں کا یہ تیش کرنے والے ابھی بھائی سے پوچھتے کتے رو پہ ریٹے ہیں بھائی یہ پراتھا اور یہ سیکھ کتنے کہا یہ پراتھا تیسو پہ کسی کے ایک تیسو پہ تو دونوں ملا کے ساٹھ روپے ہو گیا ساٹھ روپے پہ لیٹھے ہاں پہ بھائی بہت بہت شکریہ کیا نام آپ کا نہیں ہوتر کا نام فرید سیکھ کواب آنا بہت 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 شکریہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہماری بین اور ہم پر آئے ہیں آج آگا پراتھا تیسو پہنے بھائی کیسے لہا بہت صحیح